ہلو اسلام علیکم مائی نام اس فاہد مسود ویلکم تو دا کرپٹ اکیڈمی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائننس اور کرپٹو بین کرپٹو بین ہو رہا ہے یا بین نہیں ہو رہا ہے یا بائننس جو ہے بائننس کا ایشو کیا چل رہا ہے جو ابھی وکار زکا جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ٹویٹس بھی کر رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہے نیوز بھی شیئر کر رہا ہے اور لائف بھی آ رہا ہے وہ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ چار دن کے اندر اندر بائننس کا جو ہے وہ تھوڑا ایشو کریئٹ ہو جائے گا پاکستان میں اور یہ ہوگا کہ جتنے بھی یوزرز ہیں یہاں پہ بائننس کے تو وہ جو ہے ان کو کافی ڈیفکلٹی ہوگی تو اس سے پہلے پہلے اپنے فنڈ کو یا تو ٹرانسفر کر دیں اچھا ایک جگہ پہ یہ چیز یہ ڈسکس کر رہا ہے دوسری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے دوسری جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیس تاریخ کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے کرپٹو کے حوالے سے جو ہے ایک وہ ہوگا کیس چل رہا ہے تو شاید کچھ فینلائز بھی ہو جائے ضروری تو نہیں ہے کیس تو چلتا رہتا ہے ڈیرڈز بھی دیتے جاتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بندہ ہے پاکستان میں جس کے ساتھ کرپٹو فراد ہوا ہے پتہ نہیں ہے کس ٹائپ کا فراد ہوا ہے ہوا ہے نہیں ہوا اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے لیکن جو اصل وہ ہے کیس ہے اس کا جو نمبر ہے وہ آلڈی شیئرڈ بھی کیا گیا ہے باقی بندے اس کو جو ہے پڑھ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا جو ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپٹو بین ہو رہا ہے یا بین نہیں ہو رہا ہے دوسری چیز جو ہے بائننس جو ہے وہ جو ہے وہ ابھی بین ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اس طرح کی پویسٹنز لوگ ابھی سارے ہی کنفیوز ہیں پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے شفٹ کر رہے ہیں یا شفٹ کرنا چاہیں یا کچھ بھی وٹ ایور ابھی جو ہم یہ ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ایک بھی ایکسچینج پاکستان میں ریجسٹرڈ نہیں ہے اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بائننس سے اپنا فنڈ کو ٹرانسفر کر لو اوکی ایکس پہ جو کہ ساؤتھ کوریا کا بڑا ایکسچینج ہے تو وہ بھی نہیں ہے ریجسٹرڈ ریجسٹرڈ تو ایک بھی نہیں ہے اگر پی ٹی والے یا سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان جو ہے کسی کو بھی بین کرتا ہے تو وہ ساروں کو ہی کرے گا ایک کو نہیں کرے گا کبھی بھی ایک کو نہیں کرے گا کیونکہ یہ سارے ریگولیشن میں نہیں ہے یہ سارے ریجسٹرڈ نہیں ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے تو اگر یہ کہتا ہے دیکھیں ابھی تک کیا کر رہا تھا ابھی تک وکارزہ کا اوکی ایکس جو کہ بڑا ایکسچینج ہے کوریا کا اس کا جو ہے اپنا لنک شیئر کرتا تھا اور اسی طرح جو ہے اپنے پیچھے جو ہے کافی لوگ کو جو ہے انوائٹ کرتا رہتا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے اس کا سارے رفعنڈ اس کے اندر پڑا ہوا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ اس کا اپنا کوئن لسٹ ہو چکا ہے اب ٹاسک دیا ہوگا کہ اس پہ جو ہے کافی جو ہے اس کو پروموٹ کر لو کہ ایکس کو پروموٹ کر لو تو بیننس کی طرف سے کچھ اس طرح کا سین چل رہا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وکارزہ کا اور بیننس کے درمیان یہ ایشو چل رہا ہے کہ ٹین اپ کا جو اس کا اپنا ڈیجیٹل کرنسی ہے کرپٹو کوئن ہے تو وہ بیننس والوں نے لسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے زہری سی بات ہے وہ سا بھی آیا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کیونکہ بیننس میں جب بھی کسی کوئن کو لسٹ کیا جاتا ہے تو ٹین ٹو ٹو ٹرٹی ٹائمز بھی وہ پمپ ہو جاتا ہے تو کوئن کو بہت زیادہ وہ جو ہے اس کی وار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ بیننس دنیا کا سب سے بڑا ایکسچینج ہے ٹھیک ہے اچھا جو ابھی ہم آگے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی وکارزہ کا جو فنڈ ہے بیننس میں جو فنڈ تھا ٹھیک ہے وہ فریز ہو چکا ہے اب یہ کیا کر رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے کہ عوام کو یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے طریقے سے یہ بلیک میل کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کس کو بلیک میل کر رہا ہے بیننس والوں کو بیننس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ایک روپے کا بھی فرق نہیں پڑتا پاکستان ہے 22-23 کروڑ عوامے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے بیننس جو ہے وہ بہت بہت اب مثال کے طور پر ایک یوٹیوبر میں دیکھ رہا تھا تو وہ یہی بتا رہا تھا ایمیزون پاکستان میں نہیں ہے تو ایمیزون کو کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح کرپٹو اگر پاکستان میں نہیں بھی ہے یا کرپٹو کے جتنے بھی یوزرز ہے وہ یہاں سے ویڈراؤ کے کہیں اور بھی چلے جائے تو بیننس کو 0% بھی فرق نہیں 1% بھی فرق نہیں پڑے گا تو اس چیز کو بھی جو ہے اپنے ذہن میں رکھ دے اچھا تو سیمبل سی یہ جو بات ہے جس کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک سیکیورٹی ایکسچینج آف کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا لیکن اس کیس کو بھی آپ دیکھتے جائیں وہ جو 20 تاریخ کا کیس ہے اس کو بھی دیکھتے جائیں کہ اس کا کیا ریزرٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے ریزرٹ نکلنے کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے بنا پر اس ای سی پی کو جو ہے وہ فاروٹ کروا دے کہ ہاں اس کی اوپر آپ نوٹس وہ کر دے اور اس کو جو ہے بین کر دے کرپٹو کو بین کرتے پھر جا کے پی ٹی اے والے کیا کریں گے ایکسچینج اس کو وہ جو ہے بلوک کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی ڈرنی کی بات نہیں ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے ہر ایک پیسو کیوں پر ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ہماری طرف سے کوئی ٹیکس آتا نہیں ہے ان کو پاکستان گورنمنٹ کو تو کرپٹو کے اندر بھی ٹیکس ہوتا ہے ریونیو جنریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ٹیکس پی کرنا ہوتا ہے پاکستان گورنمنٹ کو یہ ہر ایک کنٹری میں یہ سسٹم چل رہا ہے لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم چل نہیں رہا ہے کیونکہ پاکستان میں یہ ابھی تک ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے ایکسینجز ابھی تک ریجسٹر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے تو یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جو عام سی بات ہے سیمبل سی بات ہے وہ یہ ہے اپنے ذہن میں رکھ دیں اگر خدا نفستہ آپ کا فرنڈ اس کے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ درمیان میں پاکستان میں صرف بین ہو جائے تو آپ کا ایکاؤنٹ سیف ہوگا کیونکہ بیننس کی طرف سے جب تک نوٹس نہیں آتا تب تک آپ کا ایکاؤنٹ سیف رہے گا دیکھیں آپ کے ساتھ ڈوٹ کوم ڈوٹ یو ایسے یہ جو جتنے بھی ڈومینز ہیں آپ کا ڈومین ڈوٹ کوم پہ چل رہا ہے اب جتنے بھی کنٹریز ہیں باہر کے جتنے بھی ڈوٹ کوم پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ کسی بندے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایکاؤنٹ کھول کے اس سے پیسہ نکال کے مجھے سینڈ کر دیں کوئی ایسی وی پی این سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وی پی این کو چھوڑ دیں لیکن جو جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے مثال کی طور پر آپ کے کچھ دوست ہیں کوئی فیملی والے ہیں ریلیٹوز ہیں جو بھی ہیں اٹلی میں ہیں جرمنی میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں وٹیوور کئی بھی ہیں جہاں پہ ڈوٹ کوم چل رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے ان کو بتا دے کہ یہ میرے ایکاؤنٹ ہے یہ میرا پاسورڈ ہے ٹھیک ہے میرے ایمیل کے تھروں جو ہے ویریفائے کر کے اس سے جتنا بھی جتنے بھی کوئی سے وہ اس کو یو ایس ڈیٹی کی فارم میں کنورٹ کر کے اس کو سیل آؤٹ کر دیں اور آپ کو بینک کی طرح جو ہے پیمنٹ کروا دیں تو ایسا کوئی اور ہینڈل کر سکتا ہے آپ کے لئے تو کوئی ایسا جو ہے ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہ یار پھر جو ہے پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے وی پی این کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پب جی کی طرح وغیرہ لیکن یہ صحیح طریقہ ہے یہ ہو جائے گا تو آپ کا ایکاؤنٹ کمپلیٹی سیف ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہاں بس یہ ہوگا کہ کرپٹو بین ہو جائے بین نہیں ہو جائے وہ تو ابھی تک بھی لگلائز تو نہیں ہے پاکستان میں تو ابھی نہیں ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپٹو ابھی لیگل ہے پاکستان میں وہ تو ایسی بھی لیگل نہیں ہے اگر اس کے بعد بین ہوتا ہے تو آلرڑی لیگل نہیں ہے ایک نمبر دو ایکسچینجز ایکسچینجز تو کافی ٹائم سے اب بیننس دوہزر سولہ سالہ سے کام کر رہا ہے یہ ابھی تک کافی ملکوں میں ابھی بھی ریجسٹر نہیں ہے پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے یہاں تو ایک ایک ایکسچینج بھی ریجسٹر نہیں ہے تو یہ کہنا کہ پھر بیننس سے اپنے فنڈ کو وہاں پہ اوکے ایکس پہ وغیرہ وغیرہ پہ ٹرانسفر کر دو تو وہ بھی میرے بھائی وہ بھی ریجسٹر نہیں ہے اور اگر کیو کوئن میں کرتے ہو وہ بھی ریجسٹر نہیں ہے اور اگر پھر ایم ایکس سی میں کرتے ہو وہ بھی ریجسٹر نہیں ہے اور اگر پھر آپ کئی اور پہ جا کے جو ہے کسی اور ایکسچینج میں وہ بھی ریجسٹر نہیں ریجسٹر بین ہوں گے تو ساری بین ایکساد ہوں گے اور جو بیننس کی طرف سے اگر کوئی ایشو آتا ہے اور پاکستان مطلب بیننس کی طرف سے کوئی ایشو آتا ہے کہ ہاں بس ہم واقعی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو بینیس والے آپ کو پہلے سی نوٹس دے دیں گے وہاں پہ ان کا ویب سائٹ وہ شیئر کر دیں گے نوٹس جاری کر دیں گے آپ کو ویگ سے زیادہ ٹائم دیا جائے گا دس دن کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ویڈرا کر لے اپنے فنڈ کو تو وہ کافی ٹائم دیتے ہیں تو بینیس کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے ایشو ہوگا پاکستان کے پی ٹی اے کی طرف سے اور ایس ای سی پی کی طرف سے اب کوٹ کا جو کیس ہے وہاں پہ ہم انتظار کریں گے اس کے بعد اگر کہیں وہ آتا ہے نوٹس آتا ہے تو نوٹس کے بعد کیا کرتے ہیں نوٹس کے بعد پھر ایزیلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم بیڈرا کر دیں گے یہ صرف فٹ کریٹ کرنے کیلئے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب یہ پتہ نہیں چل رہا یہ اپنے کوئنس کی جسے جو ابھی لسٹ کرنے جا رہا تھا کیونکہ اوکی ایکس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا وہی 0.3 ڈالر میں چل رہا ہے کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوا الٹا نقصان ہو رہا ہے مزہ نہیں آیا اس کو تو ابھی یہ خود بھی ٹینشن میں ہے پریشان میں ہے تو عوام کوئی پریشان کرنے کی اس میں اب عوام کو استعمال کر کے بائنس کے خلاف کر رہا ہے تو میرے خانم یہ چیزیں جو ہے یہ بھی چل رہی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ اپسٹ ہوتی جائیں گی یہ ایسے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو کوئی بھی ٹینشن میں نہ لیں لیکن جتنی بھی نوٹسز ہے اگر پیٹی ایسے آتا ہے اور اگر آپ کو سیکیورٹی ایکسینج آف پاکستان سے آتا ہے اس کو آپ دیکھتے جائیں بس اس کو آپ دیکھتے جائیں اور اس کو فالو کرتے جائیں تو انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا تو یہی میری جو ہے سب سے ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے تو نوٹسز جتنی بھی بائنس سے آتے ہیں اس کو دیکھتے جائیں اس سے بھی آتے ہیں پی ٹی ایسے پاکستان ٹیلی کمیلکیشن آتھورٹی سے یا سیکیورٹی ایکسینج آف کمیشن آف پاکستان سے تو اس کو دیکھتے جائیں آج کیلئے اتنے ہی کافی تھا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ